جو بہیشتری عورتوں کی سردار ہیں جو اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرہ وہ ذات ہے کہ جن کے استقبال کے لئے خود پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ التیبین التاہرین ناظرین اکرام سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہم آپ حضرات کے خدمت میں جناب زہرہ صل اللہ علیہ کے فضائل ام المومنین آئیشہ کی زبانی کے عنوان سے احادیث بیان کر رہے ہیں آج کی ہماری یہ حدیث اہل سنت کی بہت ہی معتبر کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہے یہ حدیث فدق کے سلسلے میں ہے تاکہ عام مسلمانوں کو معلوم ہو سکے کہ جب جناب فاطمہ زہرہ صل اللہ علیہ نے دربار خلافت میں جا کر اپنے حق یعنی فدق کا مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے دینے سے انکار کر دیا یہ حدیث خود ام المومنین جناب آئیشہ کی زبانی ہے وہ کہتی ہیں کہ بے شک جناب فاطمہ بنت رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلیفہ اول سے رسول اسلام کی وفات کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ جناب فاطمہ زہرہ نے رسول اسلام کی مراث کا مطالبہ کیا جو مالے فہم سے تھا فقال ابو بکر تو جناب ابو بکر نے کہا ان رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہم میراس نہیں چھوڑتے جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیسے جناب ابو بکر نے جناب رسول خدا کی طرف یہ نسبت دی فغضبت فاطمہ تو جناب فاطمہ زہرہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے اوپر غضبناک ہوئیں اللہ اکبر فحجرت ابا بکر اور اسی طریقے سے ناراض رہیں فلم تزل مہاجرتہو اور آپ کا یہ غضبناک ہونا اسی طریقے سے باقی رہا حتی توفیت یہاں تک کہ بی بی اس دنیا سے چلے گئی یعنی جناب فاطمہ زہرہ صل اللہ علیہ اسی طریقے سے جناب ابو بکر سے ناراض رہی حتی توفیت یہاں تک کہ آپ کی وفات ہوگی یعنی اپنی وفات تک اسی طریقے سے جناب زہرہ خلیفہ اول سے ناراض رہی وآشت بعد رسول اللہ ستتہ اشہر فلمہ توفیت اور بی بی پیغمبر اکرم کی وفات کے چھ مہینے تک زندہ رہی فلم تکلمہو حتی توفیت اور اس صحیح بخاری کے ایک دوسری روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے فہجرت ہو فلم تکلم ہو حتی توفیت کہ جناب فاطمہ زہرہ غزبناک ہوئی اور خلیفہ اول سے کلام نہیں کیا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی فلمہ توفیت دفنہا زوجہا لیلن اور جب جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے رات کی تاریخ میں بی بی کو دفن کیا اللہ اکبر ولم یوزن بہا بابا کر اور خلیفہ اول کو نماز پڑھنے کی اجازت تک نہ دی وصلہ علیہ علیہ اور حضرت علیہ السلام نے خود ہی نماز جنازہ پڑھی یہ روایت صحیح بخاری جلد تین صفحہ تین سو تہتر کے اوپر اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق تین ہزار بانوے اور تیرانوے پر نقل ہوئی ہے اسی طریقے سے یہ روایت صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں اصل روایت یہی ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی جناب عائشہ سے روایت ہے اس میں بھی اسی طریقے سے بیان ہوا ہے کہ جب جناب فاطمہ زہرہ نے فدق کا اور مالفے کا مطالبہ کیا تو خلیفہ اول نے دینے سے انکار کر دیا اس حدیث میں یہ ہے جناب فاطمہ زہرہ کو کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا اللہ اکبر پس یہ سن کر جناب فاطمہ زہرہ غزبناک ہوئی ناراض ہوئی غصہ ہوئی اور بی بی نے مرتے دم تک کلام نہیں کیا ستتہ اشہر بی بی رسول اسلام کی وفات کے بعد چھ مہینے تک زندہ رہی لیکن چھ مہینے تک گفتگو نہیں کی فلمہ توفیت دفنہا زوجہ علی ابن عبی طالب لیلن کہ جب بی بی اس دنیا سے گزر گئی تو حضرت علی علیہ السلام نے آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا رات کے اندھیرے میں دفن کیا کیوں دفن کیا اس کا جواب خود آپ کو تلاش کرنا ہے ولم یوزین بہا عبی وکر اور نماز پڑھنے کی اجازت جناب عبی وکر کو نہیں دی گئی وصلہ علیہ علیہ اور خود حضرت علی علیہ السلام نے بنت رسول کی نماز جنازہ پڑھی یہ روایت صحیح مسلم میں جلد تین صفہ پانچ سو نواسی کے اوپر اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے لحاظ سے پینتالیس اسی کے اوپر نقل ہوئی ہے ان دونوں حدیثوں سے یہ بات بلکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے اپنے حق کا مطالبہ خلیفہ اول سے کیا لیکن خلیفہ اول نے دینے سے انکار کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون بی بی ہے کہ جو اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہے جو ادعا کر رہی ہے جو دعویٰ کر رہی ہے اور در سے جناب ابو وقر دینے سے انکار کر رہے ہیں ہم نے گزرشتہ حدیث میں بھی جناب فاطمہ زہرہ کے فضائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہاں حدیث کو اور حوالوں کے ساتھ ہم نے نقل کیا ہے کہ جناب فاطمہ زہرہ وہ ذات ہے جو سید نسائل عالمین ہے جو بہیشری عورتوں کی سردار ہیں جو اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرہ وہ ذات ہے کہ جن کے استقبال کے لئے خود پیغمبر اکرم کھڑے ہو جاتے تھے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے ہم اس حدیث کو ایک دوسری حدیث سے ملاتے ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے سب سے پہلے ہم بخاری کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں جو جلد تین صفحہ سات سو پینتالیس پر اور حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے لحاظ سے سیتیس چودہ کے اوپر نقل ہوئی ہے جس میں رسول اسلام نے فرمایا کہ جناب فاطمہ زہرہ میرا ایک ٹکڑا ہے جس نے انہیں غزب نہ کیا اس نے مجھے غزب نہ کیا یعنی جناب فاطمہ زہرہ پیغمبر کا جوز ہیں جس نے انہیں غزب نہ کیا اس نے پیغمبر اکرم کو غزب نہ کیا اسی طریقے سے یہ روایت صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے انما فاطمہ تو بزا تم منی کہ بے شک جناب فاطمہ زہرہ میرا ایک ٹکڑا ہے میرا ایک حصہ ہے یو دینی ما آزاہا جو چیز انہیں عذیت پہنچاتی ہے اس سے مجھے عذیت ہوتی ہے یہ حدیث صحیح مسلم جلد چار صفحہ چھ سو حدیث نمبر انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق چھ ہزار تین سو آٹھ کے اوپر نقل ہوئی ہے ان دونوں حدیث میں اور اس کے علاوہ بھی مختلف کتابوں میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اسی طریقے سے سنن نسائے کبرہ میں جلد پانچ صفحہ ستانوے کے اوپر یہ حدیث نقل ہوئی ہے مسننف ابن ابی شہبہ میں جلد چھ سفحہ تین سو اٹھاسی کے اوپر بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے ان تمام حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ فاطمہ پیغمبر اکرم کی نظر میں اتنی عظمت رکھتی تھی اتنی اہمیت رکھتی تھی کہ جناب فاطمہ زہرہ کو اپنا ایک حصہ بتایا اور ان کی عذیت کو ان کے غزبناک ہونے کو اپنا غزبناک ہونا اور اپنی عذیت شمار کی کیا نعوذ باللہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے یوں ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا صرف بیٹی کی محبت تھی نہیں بلکہ یہ رسول تو وہ ہے کہ جو وحی کے بغیر کچھ بولتا ہی نہیں ہے ماتاکم الرسول فخضو اور جو رسول تمہیں بتائیں تمہیں دے وہ لے لو لیکن کیا ان حدیث کے اوپر عمل کیا گیا اگر کوئی شخص ان دونوں حدیثوں کو ایک ساتھ میں رکھ کے پڑھے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جناب فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہہ نے خلیفہ اول سے اپنے حق اور فدق کا مطالبہ کیا لیکن خلیفہ اول نے انکار کر دیا جس پر جناب زہرہ غزبناک ہوئی اور آخری دم تک کلام نہیں کیا صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے اور ادھر سے اسی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی موجود ہے جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ایک حصہ ہے جس نے انہیں غزبناک کیا اس نے وجہ غزبناک کیا تو جناب فاطمہ زہرہ خلیفہ اول سے غزبناک ہوئی اور جب جناب فاطمہ زہرہ غزبناک ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ رسول اسلام غزبناک ہو گئے یہ کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے بلکہ ظاہر میں انسان اگر دیکھے تو بات سمد میں آ جائے گی کہ انکار فدک کرنے پر جناب فاطمہ زہرہ خلیفہ اول سے ناراض ہوئی اس کا بالکل واضح مطلب یہ ہے کہ جناب رسول خدا غزبناک ہوئے جناب رسول خدا ناراض ہوئے جناب رسول خدا کو عذیت ہوئی اور اتنا شدید ناراض ہوئی کہ اپنے آخری وقت تک کلام نہیں کیا جناب ابو باقر سے کیا یہ مسلمانوں کے لئے ایک چیلنج نہیں ہے کیا یہ مسلمانوں کے لئے ایک پیغام نہیں ہے اگر کوئی ایک عام انسان ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھے تو اس کے اوپر بلکل بات واضح ہو جائے گی کہ خلیفہ اول سے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ ناراض تھی اور جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کی ناراضگی رسول خدا کی ناراضگی ہے اور جو شخص رسول اسلام کو ناراض کرے جو رسول اسلام کو غضبناک کرے جو رسول اسلام کو آزار و عذیت پہنچائے اللہ اکبر فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں البتہ ہم کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ان دونوں حدیثوں کو انسان سامنے رکھ کر فیصلہ کرے تو اس کو بات سامنے آ جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے کیونکہ خلیفہ اول نے جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہہ کے دعوے کو رد کر کے گویا جناب فاطمہ ظہرہ کی صداقت کو جھٹلا دیا کہ جس کی زمانت خود قرآن لیتا ہے جو مبائلے کے میدان میں جھوٹوں کے مقابلے میں آئی تھی گویا سچی تھی اور پیغمبر بی بی کو لے کے گئے تھے اور جس کی شان میں آئے تطہیر نازل ہوئی ہو خلیفہ اول نے اس کو بھی جھٹلا دیا جس کی محبت عجر رسالت ہو اللہ اکبر لہذا ہمیں ان حادیث میں غور و فکر کرنا چاہئے اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ اندازہ لگانا ہمارے لئے مشکل نہیں ہوگا کہ حق کس کے ساتھ تھا اور حق پر کون تھا خدا وندعلم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق کی شناخت کے لئے جد و جہد کریں کوشش کریں اور انشاءاللہ حق کا راستہ سمجھ میں آنے پر اس کی اتباہوں پیرے بھی کریں خدا وندعلم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جناب فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ کو خوش رکھیں تاکہ پیغمبر بھی خوش ہو اور خدا وندعلم بھی خوش ہو اپنا دھیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ